سلام اللہ پائلٹ سے کال ریکارڈ ہوئے نہیں کسی آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ گرائے یہ وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کہا دیکھیں جو ان کا کام ہے نا نریندر موڈی کا وہ ہم سے پوچھ کے نہیں کریں گے تو ان کا جو کام ہے وہ وہ کریں ہمارا جو کام ہے ہم تو صرف وہ کریں گے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مزید دس جہاز بیچتے ہیں وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی چلتے ہیں یعنی پائلٹ کا بیان میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ بیس جہاز بھیجتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ جو کرنا ہے کریں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے تو ریکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا پائلٹ صاحب کہ بھئی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کتنے گولے پھیک دیئے تو فوجی کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا ہمیں تو یہ غرض ہے کہ ہماری اس موقع پر کیا ذمہ داری ہے بھئی آپ نے اور بھی چار جھ بھیجنے دس بھیجنے بھیج دو ہم یہی اکرام آپ کا ہمارا اکرام کا سٹائل یہی ہے کہ جو آئے گا تو ہم پھر اسی طریقے سے اس کا چائے بھی پلائیں گے اس کو ٹھیک ہے نا اور بل بنا کے کسی نے کہا ہے کہ پتہ نہیں بھیجا ہے وہ فیک لگ رہا ہے تو خیر ہم اس کو چائے پلا کے عزت کے ساتھ پکڑیں گے بعض دفعہ عزت میں بڑی بیزتی ہوتی ہے پتہ ہیں آپ کو بعض دفعہ عزت دینے میں کیا ہوتی ہے دیکھو کوئی پائے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط کیا ہے اس کو حوالے کر دیا میں کہہ رہا ہوں اس کو اتار کے چائے پلا کے نہاں دھوکے کپڑے پہنا کے واپس کر دیا یہ بہت بڑی بیزتی ہے سمجھ ماری ہے بات میری رائے میں یہ قرآن و سنت نہیں ہے اس رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری رائے میں یہ بہت بڑی کیا ہے ایک دیکھو بہت کوئی عزت دار آدمی آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے جس کے بارے مشہور ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں چوری کی نہیں بڑا نیک ہے تو وہ چور پکڑا کے آپ نہلایا دھولایا اس کی ویڈیو بنائی کے دیکھو چوری کر رہا تھا اور نہلا دھولا کے آپ نے چائے پلا کے اس کے اببہ کے حوالے کر دیا کہ یہ محترم تشریف لائے تھے اور یہ کچن سے مگے چوراتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو بہت اچھے آدمی ہیں آئندہ تھوڑا سا حتیات کی رہے عزت دار آدمی جسی سے زمین میں کیا ہو جائے گا کیا خیال ہے اس کو چترول لگانے میں نقصان ہے وہ بیستی ہے عزت اور بیستی ہر جگہ سٹائل کی ہوتی ہے ایک آدمی کسی محلے میں آیا کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا کیوں میں کہہ رہا ہے اگر ہوتی تو آج بہت بیستی ہو جاتی کیا خیال ہے اگر میری اس معاشرے میں عزت ہوتی اس علاقے میں تو آج بیستی کیونکہ میں پیری عزت ہے ہی نہیں سرے سے تو بیستی کا بھی خطرہ نہیں ہے تو ایک پائلٹ کو پکڑ کے چائے پلا کے اس کو عزت کے ساتھ دے دینا یہ سب دیکھنے کی حد تک عزت ہے لیکن یہ بہت بڑا نریندر موڈی کے موہ پہ کیا ہے تمہا چائے تو کہاں سے کہاں بہت چلی گئے جہازوں پہ کہاں سے آگئی تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ جو کرنا چاہے وہ ہماری فوج پھر جو کرنا چاہے گی ہم کریں گے تو اسی طرح میرے بھائی یہ انٹرنیٹ یہ ڈرامے فلمیں ہمارے قابو میں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ